اسلام علیکم میرے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوگے خواتین و حضرت ایک فرانسیسی صفیر جو کہ یہودی تھا اپنی سفارت کے زخم میں گہوٹا ریسرچ لیبورفریز کی طرف چل پڑا پہلی چوکی پہ محافظوں نے روکنے کی کوشش کی تو محصوف نے ڈاٹ دیا دوسری چوکی سے آگے نکلے تو ایک چرواہی کی بکریاں گاڑی سے ٹکرائی اور ایک بکری زخمی ہو گئی چرواہی نے غصے سے صفیر صاحب کو گاڑی سے نکالا اور ان پر کراٹے کے ایسے وار کیے کہ صفیر صاحب کی دو پستیاں ٹوٹ گئی صفیر صاحب ایسے بھاگے کہ کہوٹا تو کیا پاکستان میں بھی دوبارہ نظر نہ آئے وہ چوراہا کون تھا یہ کوئی راز نہیں رہا کہوٹا کے محافظ مختلف شکلوں اور میک اپ میں کہوٹا کے اردگرد پوری ذمہ داری سے اپنے فرض انجام دے رہے ہوتے ہیں سپیشل سرویسز گروپ سے چنے گئے یہ چیتے ہر وقت کسی بھی انہونی سے نفتنے کے لیے اپنی جانے دعو پر لگائے تیار کھڑے ہوتے ہیں یہ کہوٹا کے راز چھرانے کی کوئی پہلی اکیری مثال نہیں تھی بڑے بڑے اکل مندوں اور اپنی اپنی انٹیلیجنس کے ٹاپ ریٹڈ سپائز نے یہ کام کرنے کی کوشش کی پر آج تک ان کا پتہ نہ چلا کہ ان کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا جب پاکستانی ایٹمی دماغوں کے قریب پہنچا تو اسرائیل نے ایراد کی طرح کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کو تباہ کرنے کی فضائی کوشش کی اور اپنی جنگی تیاریں سری نگر ائر بیس پہ لے آئے انیس سو اسی کی یہ دہائی پاکستان کے لیے بہت مشکل ثابت ہوئی سری نگر اور گجرات ائر بیس پہ کھڑے یہ ایف پندرہ اور ایف سولہ کی سکوڈرن کسی بھی وقت کسی بھی لہم ہے کہوٹا کو حاق کر سکتے تھے لیکن یہاں آئی ایس آئی کی پیشہ ورانہ مہارت کام آئی یہ منصوبہ وقت سے پہلے ہی افشاہ ہو گیا پاکستان کے ائر فورس کے ایف سیون اور میراج تیارے چوبیس گھنٹے کہوٹا کی نگرانی کے لیے ہواں اور سرحدوں پہ پرواز کرنے لگے عرب اسرائیل کے دوران پاک فضائی کے ہاتھوں لگے صفموں میں تیس اٹھنے لگی اور یہودی اپنے تیاروں سمیت چھومنٹر ہو گیا یہاں پاکستان ثابت کر چکا تھا کہ پاکستان اسرائیل کے لیے عراق کی طرح کوئی آسان شکار نہیں آئی ایس آئی کی دوسری صلاحیت نے تب کھل کر سامنے آئی جب سینیٹری فیوجز مشینوں کے ضروری پرزجات آئی ایس آئی کے جوان نے جان پر کھیل کر مختلف ممالک سے سمگل کیے یہ ایک ناممکن کام تھا جو آئی ایس آئی کی پشاورانہ صلاحیتوں اور اللہ کی مدد سے ممکن ہوا جب یہ سارے واقعات وقوع پذیر ہو رہے تھے تب خدا دیداد ذہن کا ایک مالک انسان پاکستان کا یہ ہیرو پاکستان کو انتہائی مضبوط بنانے کی غرض سے دن ورات ایک ایسے کام میں جھٹا ہوا تھا جو کسی طور پر ممکن نظر نہیں آ رہا تھا انتہائی کم وسائل کے ساتھ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنی ٹیم کو لیڈ کرتے ہوئے کامیابی کی طرف لے گئے آخر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی محنت رنگ لائی ڈاکٹر قدیر خان کے ہاتھ لگا یہ پودا آپ پھل دینے کے قریب تھا نواز شریف کے دور حکومت میں ایتمی تجربات کا فیصلہ کیا گیا یہ فیصلہ بھکران کے مقام پر کیے گئے یہ بھارت کے ایتمی تجربوں کا جواب تھا اور پھر مائی کی اٹھائیس طریق کو چاہی لرز اٹھا دھرک کی طرح رنگ بدلتا چاہی یہ پہاڑ ملدت اسلامی کو ایک نئی صبح کی نوید دے رہا تھا پاکستانی وہ کام کر گئے تھے جس کے لیے انہیں چنا گیا تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی تو اللہ تعالی موالی عجمیوں میں سے ایک لشکر اٹھائے گا میرے دوستو آپ کو ایک اور بھی کہانی سے روش ناس کریں گے لیکن اس سے قبل میں آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی جو وقتن فوقتن ویڈیوز ہیں جو ہم آپ کے لیے چینل جو پر لیتے آتے ہیں وہ آپ تک بلا تاتل پہنچتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں یہ اکتوبر سن چبون کی بات ہے این اس روز اس زمانے کے پاکستان کے وزیراعظم محمد علی بوگرہ نے وائٹ ہاؤس سے امریکی صدر آئیزن ہاور سے ملاقات کی تھی اور پاکستان نے امریکہ کے ایٹم برائی امن ایٹم فور پیس کے منصوبے میں شمولیت کے ساتھ جوہری توانائی کے شعبے میں تحقیق اور ترقی کے لیے جوہری توانائی کے کمیشن کے قیام کا اعلان کیا تھا یہ اعزاز تھا پاکستان کے جوہری پروگرام کا یا دراصل یہ پاکستان کی طرف سے پیمان تھا کہ جوہری توانائی اصلے کی تیاری کے لیے استعمال نہیں کرے گا یہ اعزاز تھا پاکستان کے جوہری پروگرام کا یا دراصل یہ پاکستان کی طرف سے پیمان تھا کہ وہ جہوری توانائی اسلے کی تیاری کے لیے استعمال نہیں کرے گا مجھے یاد ہے کہ زمانے میں پاکستان میں اس مسئلے پر کافی لے دے ہوئی تھی کیونکہ بہت سے مبسرین کے نزدیک صدر آئیزن ہاور کا ایٹم برائے امن کے منصوبے کا اصل مقصد اندیکہ کے علاوہ دنیا کے دوسرے تمام ملکوں کو جہوری اسلے کی صلاحیت سے محروم رکھنا تھا اور ان پر قدغن لگا کر انہیں جہوری اسلے کی تیاری سے روپنا تھا بلکل اسی طرح جس طرح آج کل جہوری اسلے کے پھیلاو کو روپنے کے لیے معایدہ سیٹی بھٹی کو پاری بار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے آئیزن ہاور کے اس منصوبے کو تسلیم کرنے پر پاکستان میں بہت سے لوگوں کا ماتھا رکھنا تھا کیونکہ یہ اعزاز تھا کہ پاکستان کی طرف سے امریکہ کے قدموں میں خود سپردگی کا اسی کے فوراں بعد امریکہ اور پاکستان کے درمیان فوجی سیاسی اور اقتصادی شعبوں میں ہمہ گیر قربت اور تاون کا دور شروع ہوا اسی سال پاکستان کے امریکہ کے دو فوجی معایدوں سینٹوں اور سیٹوں میں شامل ہوا اور امریکہ نے بھاری ایک فوجی اقتصادی امداد کے عوض پاکستان کے سرزمین پر فوجی اڈے قائم کیے تھے اور اپنے فوجی سلاکار پاکستان بھیجے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پانچ سالہ اقتصادی منصوبے کے تیاری کے لیے امریکہ نے اپنے ماہرے پاکستان کے منصوبہ بندی کمیشن میں تائیونات کیے تھے میرے دوستو یوں امریکہ نے پاکستان کو مکمل طور پر اپنے حسار میں لے لیا ہوا تھا اس انداز سے پاکستان پر امریکہ کے اثر کی مکمل گریفت کا نتیجہ یہ رہا کہ اس زمانے میں پاکستان کی قیادت نے ایک لمحے کے لیے بھی جہوری اصلی کی تیاری کے بارے میں نہیں سوچا عام طور پر اس وقت امریکہ کے دفاعی معاہد جاریت کے تدراک کا ذریعہ سمجھے جاتے تھے میرے دوستو سن ساٹھ کی دہائی میں یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ ہندوستان بڑی تیزی سے جہوری تجربات کی سمت بڑھا ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان کی قیادت نے جہوری اصلی کے میدان میں قدم رکھنے سے صاف انکار کر دیا تھا سن چونسٹھ میں ہندوستان کے وزیر آزم جوہرلال نہرو کے انتقال پر جب پاکستان کی طرف سے تازیتی وفت کی قیادت کرتے ہو زلفقار علی بھٹو دلی آئے تھے کہ اس موقع پر ان سے طویل ملاقات میں ہندوستان میں جہوری توانائی کے شعبے میں پیش رفت پر بات ہوئی تھی اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ پاکستان جہوری صلاحیت حاصل کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے تو زلفقار علی بھٹو نے کہ میں یہ راز افشان نہیں کروں گا ترسٹھ میں انہوں نے کابینہ میں یہ تجویز پیش کر دی تھی کہ پاکستان کی جہوری صلاح کی تیاری کے لیے پروگرام شروع کرنا ہے لیکن ایوب خان اور ان کے امریکہ نواز وزیر خزانہ محمد شعب اور دوسرے وزیروں نے ان کی یہ تجویز یکسر مسترد کر دی تھی اور واضح فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان جہوری صلاح کرنے کی صلاحیت حاصل نہیں کرے گا میرے دوستو آپ کو یہ تمام چیزیں ہم یہاں پر اس ویڈیو میں اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہو کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا میرے دوستو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مطابق پاکستان کے جہوری سائنس دانوں نے سنچوراسی میں جہوری بم تیار کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی تھی اور انہوں نے جنرل زیاور حق سے کہا تھا کہ وہ کھلم کھلا پاکستان کی طرف سے جہوری بم کی تیاری کے عظم کا اعلان کر دیں گے لیکن ان کے امریکی نواز وزیر خارجہ اور دوسری وزیروں سے سخت مخالفت تھی آخر کار مئی سن اٹھانوے میں جب ہندوستان نے جہوری تجربات کیے تو پاکستان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں رہا تھا کہ وہ بھی جہوری تجربات کرے اور یوں پاکستان بھی جہوری طاقتوں کی صف میں شامل ہو گیا مئی انیس سو اٹھانوے میں پاکستان نے بھارتی ایٹم بم کے تجربے کے بعد کامیاب تجربہ کیا لوچستان کے شہر چاگی کے پہاڑوں میں ہونے والے اس تجربے کی نگرانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے خود کی تھی پہوٹا ریسرچ لیبورٹریز نے نہ صرف ایٹم بم بنایا بلکہ پاکستان کے لیے ایک ہزار کلومیٹر دور تک مار کرنے والے غوری مزائل سمیت چھوٹی اور درمیانی رینج تک مار کرنے والے متد مزائل بھی تیار کیے تھے میرا دوستو اس ادارے نے پچیس کلومیٹر تک مار کرنے والی ملٹی بیرل راکٹ لانچرز بھی لانچ کیے تھے لیزر رینج فائنڈر، لیزر تھریٹ سینسر، ریموٹ کنٹرول مائن، ایکسپلوڈر، ٹینکس اور گنز سمیت پاک فوج کے لیے جدید دفاعی آلات کے علاوہ ٹیکسٹائل اور دیگر سنتوں کے لیے متد آلات بھی بنائے ہیں انیس سو چھتیس میں ہندوستان کے شہر بوپال میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایک کتابچے میں خود لکھا ہے کہ پاکستان کی ایٹمی پروگرام کا سنگ بنیاد ذریفقار علی بھٹو نے رکھا ہے اور بعد میں آنے والے حکمرانوں نے اسے پروان چڑھایا ہے ڈاکٹر قدیر خان پر ہارلنڈ کی حکومت نے اہم معلومات چرانے کے الزمات کے تحت مقدمہ بھی دائر کیا لیکن ہارلنڈ بیلجیم برطانیہ اور جرمنی کے پروفیسرز نے جب ان الزمات کا جائزہ لیا تو انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بری کرنے کی صفحہ رشکتے ہوئے کہا کہ جن معلومات کو چرانے کی بنا پر مقدمہ داہل کیا گیا ہے وہ عام اور کتابوں میں موجود ہیں جس کے بعد ہارلنڈ کی عدالت عدلیہ نے ان کو باعزت بری کر دیا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے یہ بھی لکھا کہ جب کہوٹا میں ریسرچ لیبارٹری زیر تعمیر تھی تو وہ سہالہ میں پائلٹ پروجیکٹ چلا رہے تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو صدر جنرل پرویز مشرف نے بطور چیف ایکزیکٹیف اپنا مشیر نامزد کیا اور جب جمالی حکومت آئی تو بھی وہ اپنے نام کے ساتھ وزیر آزم کے مشیر کا اہدہ لکھتے ہیں لیکن انیس دسمبر دوہزار چار کو سیند میں ڈاکٹر اسماعیل بلی دی کہ سوال پر کابینہ دوین کے انچاج وزیر نے جو تحریری جواب پیش کیا ہے اس میں وزیر آزم کے مشیروں کی فہرست میں ڈاکٹر قدیر خان کا نام شامل نہیں تھا ڈاکٹر قدیر خان نے ہالنڈ میں قیام کے دوران ایک مقامی لڑکی ہنا خان سے شادی کی اس خاتون سے ان کی دو بیٹیاں بھی ہوئی تھی دونوں بیٹیاں شادی شدہ ہیں اور اب دو ڈاکٹر قدیر خان نانا بن گئے ہیں ڈاکٹر قدیر خان کو وقت بوقت تیرہ تلائی تمغے ملے انہوں نے ایک سو پچاس سے زائد سائنسی تحقیقاتی مزامین بھی لکھے تھے انیس سو ترانوے میں کراچی یونیورسٹی نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ڈاکٹر آف سائنس کی عزازی سند بھی دی تھی چودہ اگرس انیس سو چینوے میں صدر فاروق الاغاری نے ان کو پاکستان کا سب سے بڑا سیول اعزاز نشان امتیاز دیا جبکہ انیس سو اناسی میں علال امتیاز کا تمغہ بھی ان کو عطا کیا تھا میرے دوستو تو یہ ساری کاوشیں ہم نے جو اس ویڈیو میں شیئر کی ہیں جو عبدالقدیر خان نے ہمارے لیے ہمارے ملک کے لیے ہمارے پاکستان کے لیے کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ملک کو اور عبدالقدیر خان کو اپنے مقصد میں اپنے نیک مقصد میں کام یاب کرنے کی توفیق دی تھی خواتین وزات یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں اور آپ سے ایک التماس کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی جو وقتن فوقتن ویڈیوز ہیں جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں اپلوٹ کرتے ہیں وہ آپ تک بلا تاکر موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اللہ حافظ